ہیلو گائیز دو فر کا سمیہ تھا اور ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو گھر سے ایک پہاڑ دکھ رہا تھا تو ہم نے اپنی بائیک کا مو پہاڑ کی طرف کر دیا اور چلنے لگے چلتے چلتے ہماری بائیک کو پیاس لگی اور ہم لوگ پہنچ گئے پینٹرل پمپ پینٹرل پمپ پہنچنے بعد ہماری بائیک کو تھوڑا پینٹرل پلایا اور اس کے بعد ہم لوگ پھر سے چل دیئے انہی پہاڑوں کی طرف بائیک کی پیاس بجانے بعد ہمیں بھی پیاس لگی تو ہم نے بائیک کو روکا ایک سٹور پر وہاں سے کھولٹن لی اب آگے ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سو گائیز آج ہم لوگ آ چکے ہیں پاڑوں کی وادیوں میں آج سے پہلے میں جگہ پر آ چکا ہوں اور میرے چینل یو پر آپ لوگ کو ویڈیو بھی مل جائے گی اور اس کے لنک میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ہم لوگ آئے ہیں اور اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئے پہلے سے ہی اور آج ہم لوگ پھر سے گھومنے کے لیے ہیں تو ابھی میرے پیچھے آپ نظارت دیکھیں تو کتنا سوٹ ہے اور ابھی اوپر سلتے ہیں اور وہاں پر دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو تم نے ہم سے وادار کیا تھا آئے گا جو ساں تو لاؤں گے تم نے ہم سے وادار کیا تھا آئے گا جو ساں اگر آپ کو گھما کر لاتے ہیں اس محل میں اور وہاں پر اُدھر تو ابھی کام چل رہا ہے یہاں سے آپ کو نہیں دیکھے گا ابھی چلتے ہیں تھوڑا دیر میں وہاں پر اور دکھاتے ہیں یہاں بہتا کولٹری پی رہا ہوں اور وہ اپنے فوٹو شوٹ کے لگے ہوئے ہیں دوپ میں یہاں پر ان کا فوٹو شوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی ہم چلیں گے اس محل کے اندر اور وہاں کا view دکھائیں گے آپ لوگوں کیسا کیا ہے تو چلتے ہیں ابھی یہ bike کو لے کر آ رہے ہیں ابھی bike پر تینوں بیٹھ چکے ہیں اور ابھی چل رہی ہے اپنی bike اور اس محل کے اندر ہیں ابھی اوپر آ چکے ہیں اور ابھی چلیں گے اس محل کے اندر اور اوپر کا بھی بھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کیسا کیا ہے اگر اوپر جانے کیلئے ایسا یہ پتھریلا سا راستہ ہے موسیقی 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 گرگر دکھا کیسے گرا میں ایک بار گرگر دکھا دیں میرے کہنے پر اوپر آ چکے ہیں حالت جو خراب ہو رکھی ہے دوب ایک تو دوب ہوتا ہے اور پر یہاں سے بیو بڑا پیار آ رہا ہے آپ لوگو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھو گا کیا بیو آ رہا ہے آپ کو بندر دکھ رہا ہوگا یہ تھوڑا جو کرتا ہوں میں کیسے چپکر بیٹھا ہے ابھی اس کے اوپر چلتے ہیں اور یہاں کا بھی شین دکھائیں آپ لوگ کیسے کیا ہے اور آج سنسیٹ ہونے تک یہ ہی رہیں گے ہم سنسیٹ بھی دکھائیں گے ہیں اس محل کے اوپر آپ لوگو اچھی دکھاتا ہوں وہ جو آپ کو دکھ رہا ہے مطلب کی راجہ رانی الگلے رہتے تھے تو وہاں پر راجہ تھا جو راجہ تھا وہ اس محل میں رہتا تھا اور رانی تھی وہ اس محل میں رہتی تھی تو ہمارے آنے کا کوئی پلان تو نہیں تھا یہ دیکھو کہاں پر گھوم رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کیا تھا یہاں سے نیچے جانے کا رستہ ہے ایسے لگ رہا جیسے کوئی تا ہے کھانا ہو تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے نیچے اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیسا کیا نظارہ ہے سیڈیا بھی کیسے کیسے دیئے ابھی تو پورے ٹوٹے فٹے پر ہیں یہ کچھ رہا گھر اس میں یہاں پر رہی تھی جائے اگر ایسے کوئی کھلا ہو گی رہا تھا تو وہاں پر نام نام لی جائے پر یہ کام غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے پہلے جو چھت ہوتے تھے وہاں سے پتھروں سے بنی رہتی تھی میں واہ کو دیکھ ette نے چلے کیا چالے یہ یہ کیا ہے سب ہی چلے 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 پڑھا شیورات دیکھ کر آئے گا یہاں پر کوئی خزانہ ملجھے شاید اسے کیڑے ہیں یہ عجیب ہیں دو جانور یہ رہے ہیں اوپر سے بڑا پیارا آرہا تھا اور بادل بھی ہو رکھے ہیں شاید بارش ہو بھی جائے یا نہ بھی ہو اور ہم نے ٹائم پلیس کے لیے یہاں پر فون سیٹ کیا ہے اور آپ کو ان بادلوں کا ٹائم پلیس دیکھنے کو ملائے گا بہت ہی جبردست پیارا اور ویو آئے گا بہت ہی بیوٹی فول نظارہ دیکھ رہا ہے فلال ملہ میں دیکھنے لائے گا اور تو کچھинов ہے نہیں کیونکہ This کچھ ایسی جو مطلب پرانی بستیتی وہ بھی نہیں رکھی گئی ہے باقی اگر دم سے خندر ہو چکا ہے ساری دیواریں بھی ٹھوٹی پھوٹی ہیں پر یہاں سے جو ایک بھی وہ بہت ہی پیار آتا ہے آپ لوگ ہمارا فوٹو شوٹ ہو چکا ہے یہاں سے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں دوسری لوکیشن پر اور وہ آپ کو دکھائیں گے ابھی تو چلتے ہیں دوسری لوکیشن پر چکا ہے جو آپ لوگوں کو مور دکھتا ہوں کیسے اپنا بنگ فلا کر کے ڈانس کریں تھوڑا جوم کرتا ہوں میں زیادہ صاف تو نہیں دیکھے گا آپ کو خلال ہم لوگ اس محل سے آگے ہیں اس راجہ کے محل میں اور یہاں پر گائش کام چل رہا ہے لگ بگ یہ کام چلے گا دو تین سال تک اور اس جو محل کو رینو کیا جائے گا مطلب سارا جو محل ہے اس کا بھی کام چلا ہوا ہے تو جو بھی پہلے کی چیزیں تھی وہ بھی اس کے اندر رکھی جائیں گی اور ابھی اس کے اندر نو انٹری ہے کیونکہ یہاں پر کاریے چل رہا ہے بورڈ لگا رہا ہے کہ کاریے پرگتی پر اندر تو نہیں جانے دیں گے بٹا ابھی اس کا کام چلے آپ کو یہ بمبو لگے وہ یہ دکھائی دے رہے ہوں گے تو بائج فلال ہم لوگ چلتے ہیں اس لکیشن پر وہاں سے بھی دیکھتے ہیں کیسا کیا آتا ہے سو گائج یہ محل تھا راجہ بوپال سنگھ کا اور وہ یہاں پر اپنے جو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں مطلب ایک کمرے سے بنے ہیں ان کے اندر گوڑے رہتے تھے جو مطلب کی یود ہوتا تھا تو اس کے لیے تینات رہتے تھے ہمیشہ یہاں سے دیکھیں تو کافی بڑا قلعہ ہے اس محل کی میں آپ کو ایک کومن چیز بتاؤں کیا ہے یہ یہاں پر جو آپ کو کیڑے سے دیکھ رہے ہیں نا یہ اس محل کے ہر ایک کونے میں ملیں گے یہ یہاں یہاں کی کومن چیز ہے ڈایا گائی غائیز آپ جس ہی دیکھ سکتے ہیں ہم دوسری لوکیشن پہ آچکہ ہیں ہم لوگ آگے ہیں دوسری لوکیشن پہ آر اور ابھی یہاں سے دیکھا تو آپ کے پر بیٹھا ہے کلال میں گیا ہے کہ میں گر جاؤں تو اگر میں دیکھ کریں جساں وہاں پر چل رہا ہے تو گائج یہ دیکھو شیورا جمن وہاں پر اپنا فوٹو سٹ کر رہے ہیں تو گائج آپ لوگ کو یہاں سے دکھاتا ہوں ایک بار پورا نزارہ تو گائج جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہے راجہ بپال شنگھ کا قلعہ اور چاروں طرف پہاڑیوں سے گرا ہوا ہے یہ بہت بیوٹی فول آ رہا ہے یہاں سے بارس کا موسم ہونے کے کارانی آپ کو فوک ساتھ دکھ رہا ہوگا باقی لوکیشن بہت ہی جبردست ہے کچھ دنوں میں گائج اس محل کو تیار کر دیں گے دو سال دو تین سال میں گائج اس محل کو تیار کر دیں گے باقی بہت سی لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے لوگ پہلے کی چیزوں کو دیکھنے کا سوک رہتا ہے کہ جب ہی چلیں گے اپنے گھر پر ان کا فوٹو سوٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد چلیں گے ہمارے گھر کیونکہ یہاں سے لگ بگے تیس پینتیس کلومیٹر کے لگ پڑھ جاتا ہے تو ابھی ساڑھے چھے بچ چکے ہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے کافی لیٹ ہو جائے گی تو ابھی فیلال گھر ہماری بائک کے پاس ہم لوگ آ چکے ہیں ساڑھے چکے ہیں تو ہم لوگ آگے ہیں گھر پر اور رات ہو گئی تھی اس لیے ہم نے رشتے کا بلوگ بنائے نہیں باقی گھر کر کے بہت مجھا آیا ہوگا اور آپ لوگوں بھی بلوگ دیکھ کے بہت مجھا آیا ہوگا تو گائز اپنا پیار سپورٹ بنائے رکھیں آپ کو اس سے بھی اچھے اچھے بلوگ دیکھنے کو ملیں گے گائز اس بلوگ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں جلدی نیکٹ بلوگ میں چکے ہیں جا جاؤ آجو آپ کو دکھاتے ہیں خیدری پورٹ یہ کیا تھا یہاں پکیدری پڑے ہی پڑھنے کی نہیں لگی